اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کربلا کے میدان کے اندر جو اہلِ بیعت شہید ہوئے ان کے نام انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہم پریشان ہوتے ہیں اس وقت جب ہمارے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم نام سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا کیا نام رکھیں اس کائنات کے اندر سب سے عظیم نام سب سے بڑے نام اہلِ بیعت کے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جب آپ نے ان کے نام رکھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو نام اللہ نے سارے انسانوں سے چھپا کر رکھے تھے میرے بیٹوں کے لئے یعنی اللہ کی طرف سے یہ تیشدہ نام ہے جو اہلِ بیعت کے رکھے گئے ہیں یعنی اہلِ بیعت کے سب سے عظیم نام ہیں میرے دوستو ہمارے گھر کے اندر کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے میرے نبی کے گھر میں دیکھنا ہے کہ میرے گھر نبی کے گھر میں بچیوں کا کیا نام ہے بچوں کا کیا نام ہے اس نام کے اوپر میں اپنے بچوں کا نام رکھوں اور میرے دوستو دوسری بازی ہے کچھ لوگ صحابہ اور اہلِ بیعت ان دونوں کے اندر مخالفت کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں مخالفت تھے صحابہ اور اہلِ بیعت آپ جب اس ویڈیو کے اندر اہلِ بیعت کے نام سنو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اہلِ بیعت نے صحابہ جن کے بارے میں لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے اہلِ بیعت نے نام رکھے ہیں تو میرے دوستو سمجھنے کے لیے ایک بات ہے کہ یزید سم مسلمانوں کے نزدیک پلیت ہے ناپاک ہے لیکن یزید جو معنی ہے یزید کا نام بورا نہیں ہے اس کا معنی بھی بورا نہیں ہے لیکن یزید نام ہم کیوں نہیں رکھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا شخص نہیں ہے اس کی شخصیت کی وجہ سے ہم نے یزید نام کو رد کر دیا امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے یزید وہ نام تو بورا ہوئی نہیں سکتا تھا لیکن یزید ہم اپنے بچے کا نام اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ ہمیں یزید جو شخص ہے جس کے نام سے یہ نسبت بن رہی ہے وہ ہمیں پسند نہیں تو میرے دوستو اہلِ بیعت کے اندر اہلِ بیعت کے بچوں کے ناموں کے اندر جو صحابہ کے نام آتے ہیں اگر اہلِ بیعت اور صحابہ کے اندر اختلاف تھا تو میرے دوستو پھر کبھی ایسا ہوئی نہیں سکتا تھا کہ اہلِ بیعت اپنے بچوں کا نام ابو بکر صدیق کے نام پر رکھیں حضر عثمان کے نام پر رکھیں یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا تو آپ غور سے ذرا سنیں کہ میدانِ کربلا کے اندر جو اہلِ بیعت شہید ہوئے ہیں ان کے نام کیا کہا حضر امام حسن و حسین کے پانچ بھائیس کے اندر شہید ہوئے کربلا کے میدان میں حضر مسلم بن عقیل کے تین بھائی شہید ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چار بیٹے شہید ہوئے حضر امام حسن رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے شہید ہوئے حضر امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے دو بھانجے جو حضر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے تھے وہ بھی شہید ہوئے ایک حضر مسلم بن عقیل کا بیٹا شہید ہوا اور ایک حضر مسلم بن عقیل کا بھتیجہ شہید ہوا تو میرے دوستو سب سے پہلا نام حضر امام حسین بن علی بن عبی طالب کا ہے اور دوسرا نام حضرت محمد بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ حضرت حسین کے باپ شریک بائی ہیں یعنی باپ کی طرف سے سگے ہیں ماں کی طرف سے مت رہی ہیں اور تیسے نمبر پر حضر عثمان بن علی بن عبی طالب یہ بھی حضر حسین کے باپ شریک بائی ہیں اور نمبر چار حضر عبداللہ بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ بھی حضر حسین کے باپ شریک بائی ہیں حضر جعفر بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ بھی حضر حسین رضی اللہ عنہ کے باپ شریک بائی ہیں تو میرے دوستو حضرت عباس بن علی بن عبی طالب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اور لشکر کے علم بردار بھی تھے اور نمبر ساتھ ہے حضرت عبداللہ بن عقیل بن عبی طالب رضی اللہ عنہ اور نمبر آٹھ ہے حضرت عبد الرحمن بن عقیل بن عبی طالب رضی اللہ عنہ اور نمبر نو پہ ہے حضرت جعفر بن عقیل بن عبی طالب اور نمبر دس حضرت ابوبکر بن حسن بن علی بن عبی طالب یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے تھے حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ بن علی بن عبی طالب یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے تھے حضرت عبداللہ بن حسن بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے تھے حضرت قاسم بن حسن بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے تھے اور نمبر چودہ پہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ بن علی بن عبی طالب یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے جو علی اکبر کے نام سے معروف ہیں اور نمبر پندرہ پہ حضرت عبداللہ بن حسین بن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار بن عبی طالب یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسن و حسین کے سکے بھانجے ہیں جو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور نمبر سترہ پر ہے حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر تیار بن ابی طالب یہ بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے سکے بھانجے تھے نمبر اٹھارہ ہے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور نمبر انیس حضرت محمد بن سعد بن عقیل بن ابی طالد رضی اللہ عنہ اور نمبر بیس فیروز یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور نمبر اکیس سعد یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے تو میرے دوستو یہ اہل بیت کے مبارک پاکیزہ مقدس اکیس نام ہیں جو میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے تو میرے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے دوستو ان ناموں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو لوگوں تک تاکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہر انسان کے دلوں کے اندر آ جائے کہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں کتنی محبت رکھتے تھے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کر دیں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم رحمت اللہ